پاک افغان سرحد پر درنازی کی کوشش ناکام فرسز کی کارروائی تمام سات دہشت گرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میں درنازی کی کوشش کی گئی پاک فوج نے سات دہشت گردوں کے گروپ کا سراغ لگایا شدید فارعے کے تبادلے میں تمام دہشت گرد مارے گئے حلاق دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود برامت آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان عبوری افغان حکومت سے سرحد پر موثر مینجمنٹ کا مطالبہ کرتا رہا ہے توقع ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف الزامات پر انکوائری کمیٹی بنا دی نیجی ہاؤسنگ سسائٹی سکینڈل میں انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی آلہ سطح کی انکوائری کمیٹی معاملے کی مکمل چھان بین کرے گی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے درخواست گزارت کو وزارت دفاع سے روجو کا کہا تھا سپریم کورٹ و وزارت دفاع کی ہدایت پر پاک فوج نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی خرید شیائے بادلوں کی خوفنا گھنگراج بلوجستان میں تفانی بارشوں سے تباہی گوادر پسنی خوزدار چاگی خاران نرقلہ ڈوب گئے تیز ہماؤں کے ساتھ نوصلہ دار بارش سے متعدد کچھ مکانات گر گئے مکران ڈیویجن نے پانی گھروں اور دکانوں میں داخل زندگی مفروض ہو کر رہ گئی پہاڑوں سے ریلوی مزید تباہی لے آئے گوادر میں سکولز بند پشین میں حمید آباد کا حفاظتی بند ریلے میں بہ گیا دھب خان زائقہ پل بھی تباہ ہو گیا بور نالا میں تغیانی کے بعد پانی نوشکی میں داخل یونین کمسل دھاک اور انام بوستان کا شہر سے رابطہ کٹ گیا دونوں متاثرہ دہاتوں میں اشائق اور نوشکی شدید قلط فصلے تباہ ہموار زمین بھی متاثر ہوئی متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروانیاں بھی جاری لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقلی تگڑا سسٹم کے پی سندھ اور پنجاب میں برسنے کو تگار گراجی میان سے اکیس اپریل تک تیز بارشوں کا امکان پنجاب میں بھی اکیس اپریل تک تیز بارشوں کی پیش گئی امار آف بھی بارشوں کا پہ چتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سڑکوں سے پانی نکال دیا گیا زندگی لاٹ آئی دو دن کی بارش سے میٹرل سٹیشن مالز اور گھر ڈوک گئے دنیا کی بلند ترین امارت برس خلیفہ کے سامنے بھی پانی جمع رہا سکولز و کالیجز جمعے تک بند راس الخیمہ میں ستر سالہ شخص گاڑی پانی میں بہچانے کی وجہ سے جاب حق پچیس منٹ تک دوبائی ائرپورٹ پر فلائٹ اپریشن بند رہا پاکستان آنے اور جانے والی پروازے بھی متاثر رنوے پر پانی کھڑا ہونے سے ملکی اور غیر ملکی فلائٹ اپریشن موت تل رہا پروازے متاثر ہونے سے سینکڑوں مسافر دوبائی ائرپورٹ پر بھنس گئے پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی ائرپورٹ پر موجود سعودی سمائکاری منصوبوں میں تاقیر ناقابل برداش وزیراعظم شہباز شریف نے صاف صاف بتا دیا وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو میں وزیراعظم نے کہا سعودی وفد کے دورے سے پاکستان میں ارمو ڈالر کی سمائکاری ہوگی وافت پاکستانی حکام کی تیاری سے متحاصل ہوا پوری محنت سے سمائکاری کے منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانا ہے پرانے طریقہ کار پر چلنے کی کنجائش نہیں نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی وزیراعظم کے تمام وزراء اور بیورکریٹس کو بھی وارننگ کہا سعودی سمائکاری منصوبوں کے کسی بھی مرحلے میں ناقص کارکردگی اور تاقیر برداشت نہیں کی جائے گی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دنرات محنت کریں گے کابینہ اجلاس میں نو نکاتی ایجنڈا منصور وزیراعظم نے کہا کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ پہنچانے کے لیے ہر ممکنے خدمات کیے جائیں گے پی ٹی آئی کاش ایرف صل مروت کے سعودی عرب سے متعلق بیان سے اعلان لا تعلقی ترجمان تحریک انصاف نے کہا رجیم چینج اوپریشن میں سعودی عرب کے کردار سے متعلق شیرف صل مروت کے خیالات حقائق کے منافع ہیں پی ٹی آئی اس بیان سے مکمل اظہار لا تعلقی کرتی ہے تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی سعودی عرب کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا سعودی عرب سے باہمی احترام کا تعلق ہے شیرف صل مروت کا موقف ان کی ذاتی رائے ہے جسے پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کی تائید حاصل نہیں ہے شیرف صل مروت نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا رجیم چینج اوپریشن میں سعودی عرب بھی ملاوث تھا حکومتی ترجمان برائے قانونی امبور بیریسٹر اکیل کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی بیان سے لا تعلقی مزاہ کا خیص تحریک انصاف نے سوچ سمجھ کر شیرف صل مروت سے یہ بیان دلوایا صحفہ کیس میں وزارت خارجہ کے بجائے وزارت داخلہ مدعی کیوں تھی چیف چرسس اسلام آمد ہائی کورٹ کا اس افساد سپیشل پروسیکیوٹر ایف آگی نے کہا آگے چل کر اس سے متعلق عدالت کی معاولت کروں گا بانی پی ٹی آئی شامی مند قریشی اور آزم خان کی گفتکو سامنے آئی صحفہ سے کھیلنے کا تذکرہ ہے سماعت بائیس اپریل تک ملتبی پارلیمنٹ کا مشترکہ اشلاس آز پہر چار بچے ہوگا صدر مملکہ تاثیف علی زرداریں خطاب کریں گے چیف جسٹس آر میں چیف سمیت مسلح افواج کے سربراہان گورنرز وزرائے آلہ اور غیر ملکی سفرہ کو دعوت نام ارسال جاوید تیف فورانہ سناولہ کو میڈیا پر پارٹی فیستوں سے اختلاف نہ کرنے کا مشورہ وزیر اطلاعات اطاعتارد کہتے ہیں دونوں سے گزارش ہے کیمروں کے سامنے پارٹی پولیسی بیان کریں کیمرے کے پیچھے اختلاف ارائے کریں اپنی بات کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے سر سبز اور ساف ستھرہ پنجاب وزیر اطلاعات پنجاب کا لاہور دیولپمنٹ پلین جل تر چل مکمل کرنے کا حکم ہدایتی تین معاملہ لاہور کی گلیوں اور پاساروں کی تعمیر و بحالی کی جائیں سٹریٹ لائٹس اور نکاسی آپ کے پروجیکٹس مکمل کیے جائیں مریم نواز نے کہا عرصہ دارہ سے نصر انداز سڑکوں کی تعمیر کی جائے تمام گلی محلے ساف دیکھنا چاہتی ہوں مراکس سہت کی اپگریڈیشن ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت نے ائر ایمولنس کے لیے سکائی ونگز ایوییشن کی خدمات بھی حاصل کر لیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے مختلف اصلہ کے ارکان سبائی اسمبلی کی ملاقات حوامی مسائل اور دیگر امبور پر گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اکارا میں دورانے ٹکیتی خاتون سے مبینہ زیادتی کا نوٹس لیا آئی جی سے رپورٹ بھی طلب کی بجلی کے بلوں میں کروڑوں کا فراڈ گیپکو کے بیس افرس گرفتار گجرہ والا میں ایف آئیے کا ایکشن پکڑے جانے والوں میں گریٹ سولہ اور سترہ کے افسران شامل ملزمان بجلی کے بلز جال سازی کر کے سسٹم میں جمع ہونا ڈال دیتے تھے سارے فین کے پیسے ہڑک کر جاتے تھے بینک سے تحقیقات کی تو پرد معاملہ کھل گیا ڈریکٹر ایف آئیے کے مطابق ملزمان نے جال سازی کر کے خزانے کو ایک سو پانچ ملین کا نقصان پہنچایا ایف آئیے کے ایکشن پر گیپکو کا بھی ریاکشن ایف آئیے گجرہ والا دفاتر کی بجلی کارٹ نہیں کہا ایف آئیے کے گیپکو کے ذمہ اٹھاسی لاکھ واجب الاداہ ہیں لیسکو کا بھی بجلی چوروں کے خلاف آپریشن چوبیس گھنٹے میں آٹھ ملزمان گرفتار ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت مزید نو گواہوں کے بیانات کلم بند تیرہ پر جرہ مکمل سماعت انیس سپرل تک ملتوی آئیدہ سماعت پر مزید چھے گواہان طلب بوشہ بیوی نے طبی معاینے کی درخواست پیدے دی عدالت کا دوپہر پارہ پچے ڈاکٹر آسم یورس بوشہ بیوی کا طبی معاینہ کرانے کا حکم بیریسٹر گوہر نے کہا کمرہ عدالت میں نئی دیوارے اور شیشے لگا دیئے گئے ہیں کہا گیا تھا یہ اوپن ٹرائل ہے دیواریں کھڑی کر کے آئین کے خلاف ورزی کی گئی یہ ٹرائل غیر قانونی ہے کمرہ عدالت میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے اداروں کے ساتھ کسی قسم کے مزاقرات نہیں ہو رہے حکومت کے پاس ایکس کی بندش کے سوا کوئی رستہ نہیں بزارت داخلہ نے ہاتھ کڑے کر دیئے اسلام آدھائے کورٹ میں رپورٹ جمعہ کا حاپ لیٹ فارم کے غیرات استعمال سے مطالق حکومت کے حکامات کی پاسداری نہیں کی گئی اس لیے ایکس پر پبندی لگانا ضروری تھا ایکس پاکستان میں ریجسٹر ہے اور نہ ہی پاکستانی قوانین کی پاسداری کے معاہدے کا شراکت دار ایکس کی بندش کے خلاف درخواست قانون اور حقائق کے منافی ہے سدھائی کورٹ کا پی ٹی اے کو ایکس کی بندش کی معقول وجہ بتانے کا حکم جواب جمع کرانے کی ہدایت دیپٹی اٹرانی جانرل نے عدالت کو بتایا میرا ایکس تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے کل تک تو استعمال کیا چیف چرسٹرز دیپٹی اٹرانی جانرل پر پر ہم کہا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ہم آرڈر کرتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایکس کی کیس میں فریقین سے جواب طلب کر لیا ورلڈ بینکی پاکستان کے ڈیجیٹلائزیشن پروگرام کی حمایت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک کے سادر سے ملاقات دور پاکستان کی دعویٰ دی ترک ہم منصب سے بھی ملاقات وزیر خزانہ کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے بھی ملاقات محمد اورنگزیب نے کہا ٹیکس نیچ وسیع کرنے اور نچکاری شعبے کو سہولت فرہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر خزانہ کی ایماراتی وزیر مملکت برائے مالیاتی امبور سے بھی ملاقات ترجیحی شعبوں میں کی جانے والی اصلاحات پر آگاہ کیا کراچی میں مبیگن اپولیس ہلکار کے ڈکیتی سیسٹیو فوٹیج سامنے آگئے ملزم کو اکیلے دکان روٹے دیکھا جا سکتا ہے ملیر جعفار دگارہ سوسائٹی میں ڈاکوں کی فائرنگ رہاگیر خاتون جان سے گئی شہریوں نے ڈکیت کو بھی مار دیا فائلی کی ضد میں آ کر ایک شہری جخمی بھی ہوا درخ شرحانے میں زیر حراست ملزم کی حلاکت کا کیس جوڈیشل مجسٹریٹ جلوبی نے ملوث آبک ایسے چو اور ہیڈ مہرر کا تین روزہ جسمان ریمان منظور کر لیا کراچی میں ڈکیتوں کے خلاف جماعت اسلامی انیکشن شہر میں ایس ایس پی آفیسز کے خلاف احتجاج کا اعلان بیس اپرل کو آفیسز کا کھیلاؤ کیا جائے گا گورنہ سندھ کا آئی جی قوم نوامان پر خط لکھنے کا اعلان کامران ٹیسوری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ یا وزیر داخلہ کوئی بھی ہو کون چاہے گا کرائم بڑھے ایک دوسرے پر بلیم گیم نہیں کرنا چاہتے ایف اگے سابر کرائم کی پی تی آئی رہنمہ آزم سواتی سے گیارہ گھنٹے تک تفتیش منتازہ ٹویٹ پر تحقیقات کے لیے آزم سواتی پیش ہوئے آزم سواتی صبح ساڑھے گانہ بجے وہ کلہ کے ساتھ پیش ہوئے تھے سستی روٹی نہ بیشنے والوں کی شامت لاہور میں ایکشن پر ایکشن زل انتظامیہ نے پینتاریس نانبائی گرفتار کر لیے ایک سوبائیس مقدمہ درج چار لاکھ سے زائد جرمانے لاہور کے کئی معروف ریسٹورنٹس بھی سیل فوڈ سٹریٹ پر بھی مہنگی روٹی بیشنے پر کاروائی پرویز الہی کا بقاعدہ علاج جاری رکھنے کا حکم قیسطرہ الہی کی ترخواست پر اسلام ودھائی کورٹ میں کیس کی سمات ہوئی پرویز الہی کو ہسبتال یا اڈیالا سے دوسری جگہ بغیر اجازت مندقل کرنے سے روک دیا سوپریٹرنٹ اڈیالا جیل سے انیس اپرل تک تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی کراچی میں بگڑے رئیس زادے کی کار ڈریفٹنگ خیابان بخاری کی نئی تعمیر صدہ سڑک پر خوف ناکنداز میں کار چلائی نئی روٹ کی زیپرا کرافنگ تباہ کر دی کچھ بات بھی توڑ دیا کنٹورنمنٹ پورٹ کلفٹن نے منسلے کو حوالات میں بند کر دیا مقدمہ در چھڑک کی مرمت کا خرشہ بھی کا سوا سلی آ جائے گا کرتار پورٹ میں ویساکی میلے کی تقریبات کا آغاز یادریوں کا شاندار استقبال بہترین خانے سے توازو دو ہزار چار سو سے زائد سکھیاتری پہنچے وزید یعالہ پجاب مریم نواز آج کرتار پورٹ جائیں گی سکھیاتریوں کا استقبال کریں گی گندم کی فصل کار کر باقاعدہ بے ساکھی کی تقریبات کا آغاز کلیں گی خبردار خوشیار مار روٹ لاہور پر ہلمٹ کے بغیر مرسائیکل سواروں کا داخلہ بند خلاف ورزی پر دو ہزار جرمانہ ہوگا لاہور میں کیمسٹری اور انٹریسی کے انٹر کے پرچے ملتوی زمنی الیکشن کے باعث انٹر پرچے ملتوی کیے گئے کیمسٹری کا امتحان 20 اپریل کے بجائے تائیس مئی کو ہوگا انگریزی مضمون کا پرچہ 22 اپریل کے بجائے پر 30 مئی کو لیا جائے گا امیدوار نئی رول نمسلے بورٹ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے ایران میں آرمی ڈے پر بڑی فارٹی پریڈ جدید ڈرانز اور میزائلز کی نمائش ایرانی صادر ابراہیم ریسی نے اپنے خطاب میں کہا ہم نے اسرائیل کے ناقابل تفتیر ہستار کو چکنا چوب کر دیا پاکستان اور نیوزی لینڈ میں پہلا ٹی ٹونٹی میچ آج پندی اسٹیڈیم میں دونوں ٹی میں شام سات بجے تکرائیں گی بابر عظم کی قیادت میں ٹیم گاؤنڈ میں اترے گی بابر عظم کہتے ہیں اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کر دیں گے نوجوان کھیلاریوں کو محقہ دیں گے موسیقی